امید ہے ایسا و خیر و حفیت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے بار بار پشاب کا آنا اور دائمی قبض یہ دو مسئلے ایسے ہیں جو ایک ہی تحریک کی اندر ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں کہ چھوٹا پشاب کنٹرول نہیں ہوتا اور بڑا پشاب آتا نہیں ہے یہ ایک بہت تکلیف دے مرض ہے تو اس میں مرض کو جو ہے نبض کو دیکھا جاتا ہے تو اکثر یہ ازلاتی تحریک کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے اصابی تحریک کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے تو جب نبض کا وگاڑ ہو اور رات کے وقت جو ہے اصابی تحریک ہو جائے دن کے وقت ازلاتی ہو جائے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رات کو اصابی تحریک بڑھ جاتی ہے تیز ہو جاتی ہے تو پشاب کا کنٹرول نہیں ہوتا پشاب بار بار آتا ہے اور بار بار واشنوم جانا پڑتا ہے اور دن کے اندر تھوڑا سا وہ پیچھے چلی جاتی ہے ازلاتی تحریک میں نبض تو دن میں قبض ہوتی ہے اور پخانہ نہیں آتا تو یہ ایسا جو ہے وہ نبض کے بگاڑ میں ہوتا ہے تو ہم چار نمبر کے نسخہ جات دیں گے جس سے چھوٹا پشاب کنٹرول ہو جائے گا اور پخانہ آنا شروع ہو جائے گا اس کے اندر ہم چھوٹے پشاب کو کنٹرول کرنے کے لیے جڑ پان پچاس گرام ہے رائی پچاس گرام ہے تخم پیاز پچاس گرام ہے ان کو آپ ہم صبح پیر شام آدھا آدھا چمچ پانی کے ساتھ استعمال کریں گے تو رات کو اسابی تحریک جو ہے وہ تیز نہیں ہوگی پشاب کا کنٹرول رہے گا پشاب جو ہے وہ اچھی طرح سے ایک بار آئے گا اور کافی دیر سے آئے گا اب بات ہے قبض کی کہ چھوٹا پشاب تو بہت زیادہ آتا ہے لیکن پخانہ نہیں آتا قبض رہتی ہے تو ہم اسی چار نمبر کے نسخہ جات گودی ازلاتی میں ہم گودی ازلاتی میں دوائے سبز کا استعمال کریں گے جس میں تیز پات پچاس گرام ہے سنا مکی پچاس گرام ہے اس کا استعمال کرنے سے یہ ہمارے پخانے پہ کام کرے گی تو پخانہ کھل کر آئے گا اور پہلے والا نسخہ جو بتایا ہے وہ چھوٹے پشاب کو کنٹرول کرے گا یہ مکمل پورسز آپ خود بھی تیار کر سکتے ہیں ہمارے پاس سیار شدہ ٹیبلٹ فارم میں اور کیپسل فارم میں بھی منگوا سکتے ہیں منگوانے کے لیے ہمارا ورس اپ نمبر اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ مزید معلومات بھی لے سکتے ہیں اپنے مزاد کی تشخیص بھی کروا سکتے ہیں اور میڈیسن بھی بزریہ ڈاک مگوا سکتے ہیں پاکستان فر میں اور دوسرے ممالک میں میڈیسن بزریہ ڈاک بھیجی جاتی ہے اگر یہ نہ اس کا اچھا لگا ہو اس ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں دوسری ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں السلام علیکم موسیقی